ہاؤس آف شیخ علیفہ بن سید المکتوم سو یہ ہے سب سے پرانی حویلی نائنٹین تھرٹی نائن میں جو دبائی میں بریلڈ کی گئی تھی اور یہاں جہیں پہ آکے شیخ آباد ہوئے تھے سو یہ جب نائنٹین تھرٹی نائن میں یہ ویلیج آباد ہوئے تھا اس ٹائم کی شپ ہے اور یہ ویلیج ہیلو ایری وان ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل سو آج میں لے کے آیا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو جیسا کہ میں نے ایک چینج لائی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور سوک گولڈ سوک گرینڈ دیرہ سوک اس طرح میں ایک تردیشنل ویڈیوز اور ویڈیوز ہسٹورک ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں سو میرا کام ہے چیزوں کو ڈسکور کرنا کیونکہ میرے چینل کے نام ہے افتاب ڈسکور سو لوگ یہاں پہ آتے ہیں صرف برج کلیفہ دبائی مال برج علرب زمیرہ بیچ اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں اور بس آپ کو دبائی دکھا کے چلے جاتے ہیں لیکن میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ میں یہاں پہ آیا ہوں صرف چیزیں ڈسکور کرنے کے لیے اور میں یہاں پہ چیزیں ڈسکور کروں گا اور آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ ہسٹورک ترڈیشنل ویڈیوز دکھاؤں گا آپ کو یہاں کے ویڈیجز اور دبائی ہر چیز آپ کو ترڈیشنل لائف یہاں کا لائف سٹائل یہاں کے شیخ کیسے عباد ہو بہتے ہیں اس طرح کی ویڈیو دکھاؤں گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں آج اسی سے ریلیٹیڈ میں ویڈیو لے کے آئے ہیں میری بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہسٹورک جگہ یہ ہے جی آلشندگا آلشندگا ویڈیج ہے آلشندگا ڈسٹرک ہے جہاں پہ شیخ سعید المکتوم آکے عباد ہو بہتے ہیں یہاں سے دبائی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہاں سے دبائی سٹارٹ ہوا تھا سو یہ اسی طرز کا ایک ویڈیج ہے اور جو ان کے کھر تھے یہ میری بیک سائٹ پہ شیخ سعید المکتوم کا کھر ہے یہاں سے یہاں پہ دبائی سٹارٹ ہوا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دبائی کریک ہے یہ دیکھیں یہ ابھی تو بہت ایڈوانس ہو چکا ہے یہاں پہ تجارت ہوتی ہے یہاں پہ سمان اترتا تھا دوسری سائٹ پہ دے رہا تھا اور اس سائٹ پہ دبائی ائرپورٹ ہے تو یہاں پہ ساری تجارت یہاں سے ہوتی تھی اور یہاں سے دبائی عباد ہوا اور پھر شیخوں کو پتہ لگا یہاں پہ تیل بھی ہے تو یہاں سے پھر وہ بہت زیادہ ریچونا شروع ہو گئے اور یہ لیکن اسی طرز کہ ان کے پرانے گھر ابھی تک یہاں پہ رکھے گئے ہیں ان کو چیڑا نہیں گیا نہ ڈسٹرائے کیا گیا ہے تاکہ ایک ہسٹورک جگہ ہے یہاں پہ بتایا جا سکے یہاں سے لوگ شیخ کیسے یہاں پہ عباد ہوئے تھے اور اسی طرز کی آج میں ویڈیو لے کے آیا ہوں سو میرے چینل کو آپ نے سب سے پہلے لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ سب سب کچھ کرنے کیونکہ اتنی ہسٹورک ویڈیو آپ کو کوئی بھی نہیں دکھانے والا سو یہ دیکھیں ابھی تو برج کلیفہ بنا دیا گیا اور یہ دیکھیں یہ نائنٹین ٹھرٹی نائن میں یہ ایک ٹاور بنایا گیا تھا آرشاندگاہ واش ٹاور یہ دیکھیں یہ صرف دو منزل کا تو سٹوری آئی ہے اور اس کو یہ واش ٹاور تھا یہاں پہ دیکھیں جی آہ مطلب یہاں پہ لوگ آکے اس چیز کو کہتے تھے یہاں پہ لوگ آباد ہیں اور یہاں پہ یہ ایک نشانی تھی جیسے اب تو برج کلیفہ ایک نشانی ہے نا دبائی کے سو اس طرح کی یہ نشانی تھی یہاں کی تو یہاں پہ لوگ آکے آباد ہو گئے اور انہوں نے کیسے دبائی کو ترقی یافتہ بنا دیا ان شیخ ہونے ہیں سو ان لوگوں نے اپنے ملک سے بہت پیار کیا سو آئی اپریشیٹیڈ سو اس ہی ریسے ریلیٹی آج میں ویڈیو رہ کے آیا ہوں کیونکہ یہ چیزیں دکھانا بہت ضروری ہیں آپ کو اس کے بعد میں دکھاؤں گا برج دبائی مول برج کلیفہ سو جہاں سے دبائی سٹارٹ ہوا اسی سے ایک چین سٹارٹ کی اور پوری کمپلیٹ ویڈیوز بنا رہا ہوں میں اور آپ کو پورا ون ٹوال دبائی ڈسکور کروں گا سو میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر بھی کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور میرا چینل گروہ کرتا رہے سو چلتے ہیں اندر اور سٹارٹ کرتے ہیں آل شندگاہ ویلیٹ آرن شندگاہ ڈسٹریک کو اور آپ کو آج کمپلیٹ ڈسکور کروں گا یہ سو یہ دیکھیں یہ ہے آل شندگاہ واج ٹاور نائنٹین تھرٹی نائن میں یہ بلیڈ ہوگا تھا اور یہ اس ٹائم کا ٹاور ہے یہ دیکھیں جی اور یہ صرف آلماسٹ 2 سٹوری کا ہوگا اور ابھی دیکھیں جی برج کلیفہ تو 170 سٹوری ہے لیکن یہ نائنٹین تھرٹی نائن میں بلیڈ کیا گیا اور اس ٹائم کی دیکھیں یاد ہے اس کی اور بہت ہی اس کو ابھی تک کیا کہتے ہیں بہت ہی اس کا خیال رکھا گیا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں اس ٹائم کی لکڑی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مضبوط چیزیں ہوا کرتی تھی پہلے اور یہ پتھر کچھ اور اس کے سامنے یہ دیکھیں جو پہلے شیخ دبائی میں آباد ہوئے تھے یہاں پہ جنہوں نے اپنے گھر وغیرہ بنانے شروع کیا تھے یہ انہی کا خارہ ہے ہاؤس آف شیخ خلیفہ بن بن سعید المختوم یہ دیکھیں یہ ان کا خارہ ہے یہ بہت ہی زبردست ان کا خارہ ہے تو یہ آپ کو ان کا خارہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جب شیخ یہاں پہ اپنا پہلے خارہ بنایا تھا تو یہ دیکھیں پرانے اندور کی مطلب بہت ہی زبردست یہ دروازے یہ کھڑکیاں یہ سوفے اور یہ اوپر جانے کے رستے دیکھیں کتنا زبردست ہے اور یہ چھتے کیا زبردست محول تھا پرانے اس دبائی کا ایک طلع کا village ہے یہ دیکھیں جی اور یہ ان کے روم آپ اندر سے روم بھی تھوڑا ویزٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی کتنا زبردست شیخ سعید کا یہ سٹنگ بیٹھنے کے جگہ تھی اور اوپر چھتے دیکھیں اور اس ہی بھی لگا ہوئے یہ تو شاید ابھی لگا ہے تب اس ہی نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے ان کا خارہ تھا شیخ سعید جو 1939 میں یہاں پہ آکے آباد ہوئے تھے اور یہاں سے دبائی کی بنیاد شروع ہوئی تھی شیخوں سے یہ دیکھیں ابھی تک اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے اسنبال کے رکھا اور یہ دیکھیں یہ ایسے ہی ان کا روم ہے اندر اندر روم ہے اور ابھی اس کو یہ آرٹ گیلری وغیرہ بنا دیا جائے یہ دیکھیں شاید ان کے ریڈیو یہ ان کے ریڈیو تھے اس ٹائم کے اور یہ سٹنگ یہ آئی تنگ اس ہی ٹائم کے یہ ساری جگہ ہے اور اسی طرح کے ترز کے یہ سوفے اور ان کا سمان اسی طرح ہی ہے سو یہ آئی تنگ نیچے جو فلور ہے وہ نیو ہے باقی یہ دیواریں چکتے یہ سبھی کچھ پرانا ہے اور آپ ادھر دیکھیں یہ دیکھیں یہ شیخ سانہ شیخ سانہ کا روم تھا یہ دیکھیں یہ شیخ سانہ کا روم ہے یہ دیکھیں ان کے ڈریسز بھی ابھی تک یہ شیخ سانہ کا یہاں پہ لٹکایا گیا ہے اور ان کی یہ علماری تھی یہ دیکھیں اور یہ کچھ انہی کے برطن وغیرہ اور یہ دیکھیں ان کی تصویریں جادگار تصویریں ہیں اور یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا یہاں سے دبائی اسٹارٹ ہوگا رہا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی ہسٹورک چیزیں ہیں جو میں آپ کو ڈسکور کر رہا ہوں ایسی ویڈیوز کوئی بھی نہیں لے کے آتا ہے اور نہ اس طرف کوئی آتا ہے یہ شیخ سعید کا گھار ہے بہت ہی خوبصورت اور آسم گھار ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں دبائی میں آکے یہ چیزیں آپ کو ملنا بہت ہی بہت ہی انٹرسٹنگ اور زبردست ہے اور یہ آئی تینک ان کا ڈرائنگ روم تھا نہیں ڈرائنگ روم تو وہ ہے جس میں وہ بیٹھنے کے جگہ ہے تو یہ بھی ایک طرح کا روم ہوگا یا سکیورٹی کے لیے آپ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے ٹوائلٹ ہے ٹوائلٹ ہے اور یہ بھی ٹوائلٹ مین ہے یہ ٹوائلٹ ہے اور سامنے یہ ڈرائنگ روم ہے اس کے آگے ان کا روم تھا ان کی شیخ سانہ کا روم ہے اور یہ ہے الحریم روم تو اس طرح یہ دیکھیں بہت کی زبردست ہے ایک طرح کی ان کا کار تھا ویلی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سو ہاؤس آف شیخ سانہ بنت مانال مختوم تو یہ تھا ان کا کار ہے اس سے آگے چلتے ہیں میں آپ کو اور کیا کے دکھانے والا ہوں پورا ایک طرح کا یہ ڈسٹرک ہسٹورک ڈسٹرک آج آپ کو گمانے والا ہوں آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا لائک اور سسکرائب کرنا ہے اور اینڈ پر کمنٹ ضرور کرنا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہو دیکھیں ابھی نیو دبائی دیکھیں یہ سامنے آپ کو شپ میں نظر آ رہی ہیں اور سامنے دے رہا ہے سو اس سے آگے چلتے ہیں اسی طرح یہ ایک ڈسٹرک جو دبائی میں آباد ہوا تھا یہ دیکھیں تو اس سے پوری کمپلیٹ ویڈیو اینڈ تک جانا ہے اور آپ نے میری ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھنی ہے یہ دیکھیں یہ کب تمہیر ہوگا تھا 1948 میں فری اینٹری فری ہے خلیفہ بن سعید المختوم منزل اور اس سے آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بلکل سمندر کے اوپر ہے یہ کریک ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو دیرہ مل جاتا ہے اور سامنے وہ بریج ہے بریج کراس کر کے آپ اس سائیڈ پہ دیرہ چل جاتے ہیں اس کے آگے یہ آجاتا ہے یہ چیز ہے یہ یہ دبائی پولیس آفیس ہے یہ بھی کوئی بیلڈنگ تھی اس ٹائم کے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں دبائی پولیس نے اپنے انڈر لے لیا ایک طرح کا علاقہ ہی ہے یہ بھی انہیں کا اسی طرز کوئی بیلڈنگ ہے سو اس کے اندر ابھی تو علاو نہیں ہے سو آگے چلتے ہیں تھوڑا تیزی 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 اور یہ دیکھیں جی ابھی بھی یہاں پہ خجور کے درخت لگے ہوں ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی جائیں گے آپ کو پہلے اس سائیڈ کا پورا ویو دکھاتا ہوں بہت یہ دیکھیں جی یہ ونڈوز اور یہ لکڑی کی وہی دروازے اور یہ بھی کوئی ریسٹورنٹ یہ مارکیٹ تھی اس ٹائم کی یہ دیکھیں جی اس ٹائم کی مارکیٹ ہے یہ یہاں پہ جیسے ابھی دبائی میں وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں اوپر رومز ہوتے ہیں نیچے شاپس ہیں اسی طرز کے یہ نیچے اسی طرز یہ دیکھیں اوپر کیا کہتے ہیں چھت وغیرہ اور کمرے تھے اور نیچے یہ دیکھیں مارکیٹ تھی اور ابھی تک یہ تھوڑے ایڈوانس ہو گئی ہیں نیچے ریسٹورنٹ وغیرہ آج کل اور آگے بھی کچھ ریسٹورنٹ اسی طرح یہ کھانے کی مارکیٹ تھی اس ٹائم کی کہ یہاں پہ لوگ آگے کھانا کھاتے تھے ریسٹورنٹ تھی یہ پورا اسی طرز کا ایک ڈسٹریک ہے جیسے ہم انڈیا پاکستان میں ڈسٹریک ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ ڈسٹریک تھا جسے بنایا گیا تھا اب یہ دیکھیں یہ بھی کوئی انہیں کی بیلڈنگ تھی جس کو ریسٹورنٹ میں کنورٹ کر دیا گیا اور یہ بھی بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے اور اس ریسٹورنٹ کا نام ہے مکس گریل یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی اسی طرز کے ریسٹورنٹ اوپر یہ چھتے ہیں اور یہ دیکھیں بیٹھنے کی جگہ کتھ نہیں زبردست ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہاں بیٹھ کے کھانا کھائے ہیں اور یہاں سے ویو لیں اور یہ دیکھیں یہ پیچھے آپ کو بردبائی مل جائے گا میں ادھر ہی رہتا ہوں بردبائی میں یہ سامنے پینک آف پاندہ کے بیک سائٹ پہ اور یہ پیرا کے ایک ریسٹورنٹ آگیا ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے سوک حادید میوزیوم دبائی کریک کریکہ تو میں نے آپ کو بتائے بردبائی بیک سائٹ پہ اور تریڈیشنل کرافٹ آگے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مسجد مسجد ہے یہ مسجد کتنی خوب صورت ہے اس دور کی سو آپ کو تھوڑا مسجد کو بھی ویزٹ کرواتا ہوں یہ مسجد کا نام کیا ہے بن زائد موسک سو یہ دیکھیں اسی طرز کی مسجد ہے ماشاءاللہ مسجد بن زائد دیکھیں اس ٹائم کی مسجد لوگ یہاں پہ آکے نماز پڑھتے تھے اور یہ دیکھیں پہ چکتے ہیں اور یہ لائف بھی بڑے مزے کی تھی وہ دیکھیں سامنے لائٹس وغیرہ کس ٹائپ کی ہوتی تھی وہ پرانے ترز کی اور وہ کیا کہتے ہیں پنکوں کے اس بھی چیز دیکھیں وہ ہی اولڈ یہ تھے یہ بھی اس کو تو تھوڑا ایڈوانس کر دیا گیا بلکہ مسجد اسی طرح کی ہے سو بھی آگے چلتے ہیں آپ کو آگے دکھاتے ہیں ادھر چلتے ہیں بلے ادھر سے نکلیں گے یہ دیکھیں یہ مسجد کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں اور یہ اندر سے علاقے دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں وہ پرانے کھڑگیاں پرانے دروازے یہ دیکھیں جی یہ مرزا ہی آگیا یہ لائف ہو اس کو کہتے ہیں پر نالا ہے پانی گڑنے کے لئے چھتے ہیں یہ گلیاں مالے وہ ہی پرانے دور کے یاد آگئے ہیں پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ یہ مزہ کرتے ہیں یہ لائف یہ لائف علاقی تھی ابھی تک ان کے کھڑکیاں دروازے ابھی تک کیسے ہیں یہ بھی کسی کا گھاڑ تھا لوگوں کے اپنے گاؤں یاد آگئے ہوں گے اور میں نے آپ کو دبائی میں آکے گاؤں یاد کروا دیا کیا زبردست مغال ہے وہی درخت پریندوں کی آوازیں آسم یہ بھی دیکھیں کسی کے مطلب چھوٹے موٹے گھر ہوں گئے یہ دیکھیں اس کا دروازہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت زبردست ہے اور یہ ابھی تو اس کو کچھ ایڈوانس کر دیا ترڈیشنل جولی اور بیوٹی اینڈ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ دیکھیں تو لیکن ہم نے آپ کو ٹرڈیشنل چیزیں دکھانی ہیں جہاں پہ آپ کو مزا آئے ہیں اور جو میں آپ کو ڈسکور کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ تو ایک طرح کی ونڈو ہی ہے لیکن یہ ایڈوانس ہے خود ہی زبردست وہی تنگ گلیاں آئے کیا یاد کرا رہے ہیں دنیا آپ نے یہاں پہ ضرور آنا ہے آپ نے صرف برج کلیفہ نہیں دیکھنا میرے چینل کو دیکھنا اور چینل دیکھ دے کہ آپ نے پہنچنا ہر جگہ پہ یہ دیکھیں کتن چھوٹی چھوٹی گلیاں وزار تھی ہیں اور ادھر ایک مسجد نہیں ہے مکتوم ریزیڈنس بھی ادھر یہ ہے یہ دیکھیں اب ادھر سے پھر باہر نکلتے ہیں آگے آپ کو لے کر جاتا ہوں یہ دیکھیں جی کیا زبردست مول ہے یہ بارشیں کم ہوتی نہیں اس لئے یہ خراب نہیں ہوتے لیکن یہ بہت مضبوط ہیں دیواریں یہ دیکھیں اور یہ دروازے کچھ بھی خراب نہیں ہوا ہر چیز اسی طرح ان کی بہت حفاظت کی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کمیونٹی ہال موسک ٹریڈیشنل ہیلتھ کیئر سو آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ نے دبائی گھومنے آنا ہے یہ جگہ ضرور گھومنے ہیں آپ نے تو اسی صرف ایک چینج چلا رہا ہوں میں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ لگے دبائی میں اور کیا کیا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ برش کلیفہ ہے اور دبائی مال ہے اور بس یہ دو چار چیزیں تو بس گھومی اور چلے گئے سو یہ دیکھیں یہ کچھ ان کے ٹریڈیشنل ہیں مکتوم ریزیڈنس وہ بیک سیٹ پہ آپ کو دکھایا ہے اور یہ دیکھیں جی جیسے کچن وغیرہ ہوتے تھے ہم ابھی اگزاز ٹکتے ہیں تو پہلے وہاں پہ کھانے ہوتے تھے اس طرح گول کھانے یہ یہ چیک کریں سکیورٹی کا بھی یہاں پہ ہیں پیپل اینڈ فیٹ اور یہ اندر کوئی بیٹھنے کی جگہ ہوگی پورانی یہ اوپن جگہ ہے یہ اوپن ایریہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی بینچیز وغیرہ رکھے گئے اور یہ ایک اس سے ویلیج کہہ سکتے ہیں ٹریڈیشنل ویلیج کیونکہ یہاں پہ تو یہاں سے شیخ اپنی لائف سٹارٹ کی ہے اور یہاں سے انہوں نے ہر چیز بنانا سٹارٹ کی ہے اور یہاں سے دوبائی بیلڈ ہوا اور آج دوبائی یہ دیکھ سکتے ہیں کام پہ پہ پہنچ گیا ہے تو جنہیں گھر میں بھی میں آپ کے لئے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پرانے دور کی گاڑی اور اکی اکی اور یہ شیخوں کی گاڑیاں لینڈ روور اور یہ دیکھیں یہ بھی کوئی کافی بڑے شیخ ہوں گے جن کا یہ ایک ویڈا تھا یا یہ کوئی مارکیٹ تھی لیکن فرحال تو یہ بند ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں بہت ہی انٹریسٹنگ جگہ ہے یہ گھومنے کے لئے فیملی کے ساتھ آپ بھی آئیں ہیں پہ رات کو بہت لوگ آتے ہیں انگریز بھی آتے ہیں لیکن آج ہے منڈے ہے تو اس وجہ سے راش کام میں شیخ عبید بن تھانی ہاؤس یہ شیخ عبید بن تھانی ہاؤس ہے لیکن بند ہے یہ کہیں دبائی یہ لیکن نائنٹی سکسٹی میں کیا تھا دبائی پھر سکسٹی ایٹ ہے اسے کرتے 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 دبائی یہاں پہنچ گیا اسے سے ریلیٹیڈ امرجنگ سٹی کیسے یہ مطلب اس کو بات کیا گیا اسی سے ریلیٹیڈ یہ یہی سے سارا اس کا سٹارٹ ہوئے تو آگے چلتے ہیں وہ بھی ایک شیخوں کی بادشاہوں کی ایک حویلیہ وہ دکھاتا ہوں اور یہ کچھ کرافٹ وغیرہ ہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح یہ آپ کو میں پہلے دکھا چکا ہوں یہ گلیاں محلے تھے یہاں کے اور یہ اندر بھی چلتے ہیں لیکن وہ صاحب نے پہلے آپ کو حویلی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ بھی کچھ کھار تھے یہ مسجل مسجد تھی لیڈیز موسک ہے اور عرب میں عورتوں کی مسجد ہوتی ہیں وہ بھی ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہ سب ہی اسی طرح یہ مسجد ہے یا کچھ اور ہاں مسجد ہے یہ بندوں اور عورتوں کی مسجد ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ ہمام ہے یہ ہمام ہمام جیسے کہتے ہیں ہیر کٹنگ وغیرہ یہ عورتوں کا ہمام نصہ عورت کے لیے اور ہمام رجال بندوں کے لیے یہ یہاں کے ہیر کٹ وغیرہ سلون جس کو کہتے ہیں وہ تھے اور یہ دیکھیں یہاں سے اندر سے ایریا کیا زبردست ٹریڈیشنل لائف تھے یہاں کی کیسے یہاں پہ شیخ آیا ہے اور آج دبائی کو کام پنچھا دیا انہوں نے اور دیکھیں ابھی تک یہ دیواریں یہ لویا یہ لکڑی خراب نہیں ہوئی اور یہ دیکھیں تاب بھی پروپر سسٹم تھا شیخوں کا ہر چیز کچھرہ نہیں کرتے تھے یہ لوگ اور گرمی گرمی بہت ہے یہ دیکھیں گورے آئے ہوئے ہیں یہ گوری پہ دیا ہے گرمی میں بلی بھی بیٹھی ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ حویلی تھی اس ٹائم کی کوئی یہ بہت زبردست حویلی ہے اوپر جانا آیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کوئی حویلی تھی اس کا نام نہیں لکھا گیا یہ دیکھیں اندر جانے کے لیے دروازے ہیں اس کو بھی آپ کو تھوڑا آگے یہ جا کے وزٹ کرواتا ہوں یہ چکا ہے کیا زبردست محول ہے اس حویلی کا اور اس کی چھتیں دیکھیں ابھی بھی بانس کی ہیں لکڑی اور بانس کے اور یہ دیکھیں جی اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کینڈل لائٹ اس کو کیا کہتے تھے اور یہ دیکھیں یہ ہے یہ روڈ یہ فلور جو ہے یہ طبی کا ہے اس کو انہوں نے چینج کیا اور اس حویلی کو دیکھیں آپ اسی طرح ترز کی ہے یہ ایٹھنگ لائٹس نیو ہیں باقی یہ دیواریں کھڑکیاں سبھی کچھ پرانا ہے کیمرہ لگے ہوں میں یہاں پہ اگر آپ کچھ غلط ملت کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سکیورٹی فوراں پکڑ لگتی ہے سو بھی وائٹ کریں ایسی کوئی چیزیں کوئی نقصان نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا اور یہ دیکھیں یہ پورا علاقہ یہ دبائی ڈسٹرک پورا ڈسٹرک ہے نا ایک ویلیج بھی کہہ سکتے ہیں دبائی ویلیج کہہ سکتے ہیں ڈسٹرک کہہ سکتے ہیں شاندگاہ ویلیج اور سوری یہ آپ کو موسک دکھانے تھی یہ موسک ہے یہ دیکھیں یہ جہاں کی اس ٹائم کی سب سے بڑی مسجد تھی اور ادھر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس ٹائم کی مسجد ہے بہت ہی خوبصورت ہے فور مسلم آن لی زبردستی ہے آپ کو پرانی جاتے ہیں ہر چیز پرانی نظر آجائے گی یہاں پر اگر آپ نے اپنی پرانی زندگی میں جانا ہے تو آپ دبائی کے اس علاقے میں آجائیں آپ کو فلی ٹریڈیشنل محول فلی ٹریڈیشنل لائف ملے گی یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک گاڑی بھی رکھے ہوئی ہے سہر کرانے کے لئے جو پیدل نہیں گھوم سکتے لیکن ہم تو گھوم سکتے ہیں پیدل تو یہ دیکھیں اس طرح اندر گلیاں بظاہر ہیں بہت زیادہ اس کو یہ کیا چیز ہے کلچر آف دی سی یہ کافی تھوڑا ایڈوانس ہو رہا ہے اسی طرح کی تھوڑا ٹریڈیشنل لائف ہوگی جو اندر ہے لیکن ابھی اس ٹیم یہ بند ہے اس کو ویسے بھی دکھانے کا فائدہ نہیں ایڈوانس چیزیں ہم نے دیکھی کیا کرنے وہ دیکھیں آپ کو یہاں سے برج کلیفہ نظر آر ہو گئی ہے اور یہ کریم کی بائیک سائیکل چارج کرنے کے لئے جگہ ہیں اور یہ دیکھیں وہ ہسٹورک جگہ ہے اسی طرز کے اور یہ دیکھیں سامنے شپ جا رہی ہیں اسی طرح تب بھی شپ یہیں آتی کرتی تھی اور یہی پہ سمان ترتا تھا سامنے اور سامنے اس سائیڈ پہ وہ دیکھیں پلین آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سے پلین سامنے ائرپورٹ ہے یہی پہ ائرپورٹ تھا یہی پہ یہ بندرگاہ تھی اور یہی پہ سب کچھ تھا یہ دیکھیں اسی طرز کی ایک پرانی بوٹ ہشتی شپ یہ دیکھیں یہ بہت پرانی ہے اور اس کو یہاں پہ سجا کے رکھا گیا ہے ایک پرانی طرز کی کیسے یہ شپ چلا کرتی تھی کیونکہ ابھی تو بہت ایڈوانس ہو ہی مشینیری لگا دی گئی ہے لیکن پہلے یہ دیکھیں یہ بازوں کے ساتھ چلاتے تھے زور لگاتے تھے بیٹھنے کی جگہ تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی اور بھی گھر ہے یہاں پہ بہت زیادہ یہ دیکھیں نا ابھی یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے گھر ہوں گے لیکن ان کے پروپرین اور نام اگرہ نہیں لکھے اور یہ ساتھ بیٹھنے کی جگہ ہے بہت زبردست یہ ویلیج ہے شہندگاہ شہندگاہ نام بہت مشکل ہے شہندگاہ لیکن یہ دیکھیں یہ کتنا چھوٹا سکا رہا ہے اور اس کا دروازہ اور یہ اس کے ساتھ وینڈو ہیں بیٹھ دیکھنے کے لیے کون آیا کون نہیں اور یہ ایک درخت یہ بھی بہت قدیمی درخت لگ رہا ہے یہ لیکن اس کے جڑوں سے ہی پتہ لگ رہا ہے اور آگے چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں یہ آئی تنگ مارکٹ تھی جو ابھی فیلحال تو بند ہے اور یہ میں دو تین دفعہ یہاں پہ آیا ہوں لیکن یہ بند ہی رہتی ہے آئی تنگ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے سو یہ ہے دبائی کا ویلیج جہاں سے دبائی کے لوگ آباد ہوئے جہاں پہ دبائی کے شیخوں نے شیخ نڈیرہ ڈالا اور دبائی کو یہاں سے اوپر کہاں پہ لے گئے آلماسٹ تھرٹی نائنٹین تھرٹی نائن کے بعد ہے اور وہاں سے آج تھرٹی نائن سکسٹی سیونٹی ایٹی ہنڈرڈ یئرز ہونے والے ہیں اور ہنڈرڈ یئر میں دبائی گلوبل ویلیج بن گیا ہے اور پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آکے رہ رہے ہیں اسی طرز کی وہ سامنے ایک کشتی اور یہاں پہ اس کو آبرا بھی کہتے ہیں آبرا سٹیشن بھی ہے یہاں پہ لوگ آگے رہتے ہیں یہاں پہ ساری شپس لوڈ ہوتی تھیں شروع میں اور ابھی بہت سے زیادہ شپس پہ سمان آتا ہے جیسے وہ گزری ہے اور سامنے برج خلیفہ ہے اور یہ دیکھیں جی سامنے گرمی بہت زیادہ ہے آپ کو پتہ دبائی کی گرمی یہ بس یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ ویلیج یہ اس ٹائم کے کچھ دو چار سو لوگ ہوں گے یا ہزار دو ہزار لوگ ہوں گے جو یہاں پہ آکے آباد ہوئے تھے اور یہاں سے پھر یوں نو کیا نکلا تھا تیل تیل نکلا تھا اور پھر قسمت بدل گئے یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ جو آباد ہوئے تھے کیسے کشتیوں پہ یہاں سمان آتا تھا اور یہاں سے اس کو لاد کلے جاتے تھے اسی طرح کے انہوں نے یہ ایک کیا کہتے ہیں سٹیچو سے بنائے ہوں ہیں کہ ایک یاد میں اور آگے دیکھیں وہ کار پھر اسی طرح یہ کریک کے اوپر اندر کے اوپر لوگوں کے گھر تھے اور محلے تھے اور یہ ایریا تھا دیکھیں گورے بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ بن حرب موسک نائنٹین فورٹی ٹو یہ دیکھیں تین موسک ہیں اس ایریا میں تو اس سے آپ حساب لگائیں کہ لوگ کافی اسلامی تھے کہ چھوٹی سے جگہ میں تین موسک تھی ہیں سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سو اس سے آگے میں آپ کو ویڈیو جو لے کے ہوں گا وہ اول دبائی کی ہوگی اول دبائی یوں نو آپ نے اول دبائی نہیں دکھا ہوگا یہ ایک ڈسٹرک دکھایا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اول دبائی دکھاؤں گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ختم ہو گیا اور سامنے یہ بریج آ گیا یہ تقریباً دو کلو میٹر کے اندر یہ ہے گاؤں سا یہ دیکھیں یہ ایسے بہت زبردست ہے سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ نے میرے چینل کو لائک سسکرائب کومنٹ شیئر سبھی کچھ کرنا ہے سو اگلی ویڈیو بھی بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے سو آپ نے میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے اور میرے چینل کو لائک سسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دبائی برش خلیفہ اور یہ یہ بھی کچھ ہے حویلی ٹائپ ہے اوپر بھی جا سکتے ہیں دیکھتے ہیں اوپر کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو دبائی کا نظارہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک view یہاں سے یہ شاید روکتے ہو گئے کہ ہاتھ دے رہے نا کچھ روکتا ہے اور وہ دیکھیں یہاں پہ یہ وہ جگہ سامنے یہاں پہ آپ پانی میں جا سکتے ہیں یہ پانی سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ نے مجھے بتانا ہے لائک کمنٹ شیئر سبھی کچھ کرنا اور میری اگلی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے اس سے بھی زیادہ انٹرسنگ ہونے والی کیونکہ وہ ہوگی اور دبائی بھی اور اور دبائی انہوں آپ نے سنا ہی پہلی دفعہ ہوگا کہ اور دبائی بھی ہے اس سے ریلیٹیڈ یہ اگلی ویڈیو ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چین کو لائک کمنٹ شیئر سبھی کچھ کرنا ہے